ناظرین بہت معذرت آپ سے ایک ٹکنیکی فالٹ کی وجہ سے ہمیں بریک پر جانا پڑ گیا تھا اب اپنی دسکشن کو دوبارہ پڑھاتے ہیں آگے سیڈی صاحب بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پرائم نسٹر صاحب اس طرح جانے ہیں میں نے یہ بیسکلی کہا تھا کہ یہ دلچسپ سال گزرے گا بہت سے مسائل ہوں گے حکومت کے لیے بھی ملک کے لیے اور اس میں میں نے یہ بھی تجزیہ کیا تھا کہ لگتا ایسے ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے گی دیر سے نہیں ہوگی مطلب دوزار تیرہ منی ہوگی شاید ایک سال پہلے ہو جائے گا تو اس سلسلے میں میں نے یہ کہا تھا اور میں نے پھر اس کے لیے ریزنز دیئے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پرائم نسٹر صاحب کلانی صاحب شاید اگلے بارہ مہینے میں فارغ ہو جائیں یا خود الیکشن کروائیں گے یا یہ فارغ ہو کے کوئی اور آ جائے گا تو میں نے اس قسم کی کوئی بات کی تھی اب یہ جو نئی صورتحال اس کے ایک دو دن کے بعد ہی جو نئی ڈیویلپ کر گئی میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ دلچسپ چیزیں تکلیف اور مشکلات وہ فوری طور پر ہی اس میں ہم ملک مبتلا ہو گیا میں سیڈی صاحب آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ایم کیو ایم نے کل جب رات کو یہ فیصلہ کیا تو ان کا سٹانس کیا تھا کیونکہ جو میرے حال میں جو کانفرنٹیشن ان کی چل رہی تھی جس بات پر نیزرویزیشنز تھی وہ تو شاید سندھ کے حوالے سے تھی ناظرین یہاں پر دیکھتے ہیں ایک کلپ کہ کل رات کو جب متحدہ علیدہ ہوئی تو انہوں نے سٹانس کیا تھا انہوں نے کس بات پر انہوں نے علید کی کی ہوا کی حکومت سے یکم جنوری دوہزار گیارہ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اس طور اضافہ کیا گیا کہ لوگوں نے اسے پیٹرول بم سے تعبیر کیا گیا ہے اس ہوشربہ اضافے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اشیاء فورنوش اشیاء ضروریہ سب کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا ان تمام مسائل پر سیر حاصل گفتوگو کے بعد تمام منتخب آرکان اور رابطہ کمیٹی اس متفقہ فیصلے پر پہنچے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی فیصلہ سازی کے عمل سے علیہدہ کیا تھا جس میں ہم پہلے بھی سیرے سے شریک نہیں تھے یعنی کابینہ سے علیہدہ ہوئے تھے ہم ستائیس دسمبر کو اور آج ہم حکومتی بینچوں پر نہ بیٹھنے کا ہم نے یعنی آپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے قومی اسیمبلی میں اور سینٹ میں تاہم ہم آپوزیشن میں بیٹھ کر بھی حکومت کے اچھے اغلامات کی ہم حمایت کریں گے سیڈی صاحب یہ ظاہری طور پر تو ایک پیٹرل کی پرائیس اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم علیہدہ ہو رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ یہ بھی کہتے لیں کہ ہماری سے یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کیلئے کہ آپ ظلفقار مرزا صاحب کو اٹھا دیں کو کہ جب آج جو پرائیم نیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے تو پرابلم ہے ظلفقار مرزا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہاں دیکھیں وہ چین میں ایک وزڈم کے طور پہ ایک محاورہ ہے انگریزی میں وہ اس کو کہتے ہیں مطلب کہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ دلچسپ وقت ملک کے لیے ایک لانت ہوتی ہے یہ جو ایکسائٹمنٹ کریئٹ ہو لیے یہ جو جیسے ہم دلچسپی کہتے ہیں دلچسپی کہتے ہیں وہ ایکچلی ہمارے جیسے ملک کے لیے جہاں سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے معیشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اعتماد کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے وہاں اس قسم کے جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایک لانت ہوتی تو ہمارا اسی قسم کا مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ سال کچھ اس کے سے ان کا گزرے گا اب عرض یہ ہے کہ اینکیو ایم کا یہ کہنا میں صرف ان کے بیان کی اوپر تھوڑا سا تجزیہ کر دوں کہ یہ کہنا کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے ہم اب اپوزیشن بینچیز پہ بیٹھیں گے غالباً اس کے بعد بھی اینکیو ایم کے سپوکسمن نے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی کہ عوام کے مسائل کے بارے ہیں یہ ابھی حیدر باسدنی صاحب کر رہے تھے کہ جی عوام کے مسائل اتنے ہیں اور ہم تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں منظور نہیں کہ آپ اس کو واپس کریں ارز یہ ہے یہ ریزن نہیں ہے یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اور نہ ہی عوام کو یہ بات ماننی چاہیے کہ یہ اصلی وجہ ہے اچھا یہ اصلی وجہ نہیں ہے اس لیے منید کہ دیکھئے پچھلے سال جب ان کی اکٹھ ایسی تھی لڑائی جگڑے چلتے تھے مگر نہ کابینہ سے الگ ہونے کی بات ہوئی نہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کی بات ہوئی پچھلے سال انفریشن جسے کہ افرات ازار کہتے ہیں افرات ازار وہ پچیس فیصد تھی پیٹرول اور انرجی بیجلی گیس ان سب چیزوں کی جب آپ انڈیکس دیکھتے ہیں تو سو فیصد پچھلے دو سالوں میں یہ انڈیکس بڑھا ہے سو فیصد تو اس وقت تو کسی نے پورا غریب عوام کی بات نہیں کی اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں کہ جی ہم چھوڑتے ہیں آپ نے یہ کیوں قیمتیں بڑھائیں ہر مہینے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں یہ انہوں نے ایک نیا فرمولا بنایا ہے جس کے تیعت جیسے جیسے وہ پیٹرول کی قیمت اوپر جاتی ہے آپ نے دیکھا ایک آتھ مہینے گری بھی ہے گری بھی آجیا تو یہ اب یہ جو لیٹس پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے آٹھ یا نو پرسنٹ قیمت بڑھی ہے تو یہ اگلے مہینے گر بھی سکتی ہے مگر نہیں پچھلے سال اور دو سال اگر آپ اکٹھے رکھیں تو کھانے پینوں کی چیزوں کی قیمتیں بھی پچیس پرسنٹ پر یئر اور فوڈ اور انرجی بھی پچیس پرسنٹ پر یئر تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو تکلیف نہیں ہوئی اس وقت تو یہ اصولوں کی بات نظر نہیں آئی اور آج ایک دم آپ کی پٹرول کی قیمت کی اوپر شور پڑ گیا ہے ہائے 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 یہ تو نہیں ہم نہیں مانتے ہیں وہ کہتا ہے اس نید پر آ گئے تھے ہم مجبور ہو گئے تھے عرض یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمارا یہ کام ہے کہ وہ خریجنا دیکھنا کہ یہ کہتے کیا ہیں اس کے پیچھے کیا ہے تو اصلی بات تو وہی ہوتی نا کہنے کی بات تو سیاستدان تو جو بات کہتا ہے اس کو تو یقین نہیں کرنا چاہیے کوشش ہونے چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اصلی بات کیا ہے اصلی بات پھر بتائیں تو اصلی بات یہ بلکل نہیں اصلی بات وہی ہے جس کا میں نے اس وقت اشارہ کیا تھا کہ کوالیشن پارٹنرز اور آپوزیشن خواہ وہ ایمکی ایم ہو خواہ وہ جے یو آئی ہو خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو یا کیوں ہو کوئی بھی ہو سب کو احساس ہو گیا ہے میں نے کوئی بہت چھکا نہیں مارا کہ میں نے کوئی سائنس کی بڑی کچھ نئی اجاد نہیں کر دی یہ کہا کہ یہ سال جو ہے اس سال میں الیکشن ہو سکتے ہیں تو سب کو احساس ہے اس بات کا کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس لیے سب اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں تیاری الیکشن کی کیا ہوتی ہے عوام کے ساتھ وابستگی عوام کے دلوں کی باتیں کرنا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور یہ جو لوٹ بار ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور عوام کی باتیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ اقدم عوامی نمائندے بننا شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں بھول جاتے ہیں عوام کو تو ہو یہ راہ ہے کہ نون وہ بھی یہی باتیں عوامی باتیں کرنے شروع کرتی ہیں امکیویم بھی وہی بات کر رہے ہیں جی ایو آئی بھی وہی بات کر رہے ہیں جی ایو آئی کی کنسٹیٹونسی کونسی ہے کہاں سے ووٹ ملتا ہے جی ایو آئی کو فرنٹیر سے ملتا ہے فارٹا سے ملتا ہے میرا اسماعیل خان سے ساری بار سب سے اہم چیز جی ایو آئی کے لیے کیا ہے کہ جی وزیرستان میں نیا آپریشن نہیں ہونا چاہیے نورس وزیرستان میں نہیں ہونا چاہیے یہ ایک فوج کو وہاں نہیں بھیجنا کیونکہ جب یہ ایسے ہوتا ہے تو وہ حکومت کو سمجھاری لینی پڑتی ہے فوج کی بات تو نہیں ہوتی تو اگر حکومت میں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کاروائی ہو رہی ہے ان علاقوں میں جہاں سے ان کا ووٹ بینک آتا ہے اور ان کی جو پارٹی کا جہاں جذبہ آ جاؤں تو ان کی نقصان ہے نا وہ تو اس لیے ہمیشہ اپوز کریں گے انہوں نے سوات آپریشن بھی اپوز کیا تھا اس کی بھی مخالفت کی تھی اور اب کیونکہ بات چیت شروع ہوگی ہے کہ وزیرستان میں یہ سال بڑا اہم ہے امریکہ کے لیے اور بڑا پریشر ہے پاکستان کی اوپر تو انہوں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک تو وہ منسٹری نہیں مل رہی ریلیجیس افیس منسٹری نہیں مل رہی جس کے ور جھگڑا تھا تو پریشر ڈالا پہلے اب تھوڑا سا اور پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ یہ ادھر بھی کاروائی اگر ناوٹ وزیرستان میں ہونی ہے تو نہ ہو اسی طرح ایمکیو ایم اسی طرح بالکل ایمکیو 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 کو کیا چاہیے اس وقت سب سے زیادہ جس کیلئے انہوں نے کافی عرصے سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں مگر پیپلز پارٹی ان کی بات نہیں مان رہی انونس کیا ہوئے اگر ایمکیو ایم نے جانا ہے تو میں اگر ایمکیو ایم کا لیڈر ہوں تو میں کہوں یہاں لوکل باڈی الیکشن سب سے پہلے ہونے چاہیے ہم وہاں وہ جیتے ٹرائل ران ہو مضبوط اپنے پاؤں جمائیں اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم ہمیں مل جاتا ہے لوکل باڈی کا وہاں سے لوکل کاؤنسلورز اور لوکل گورنمنٹ لے کے ہم چھلانگ مارے اور پروینشل گورنمنٹ کی طرف اپنے ووٹ بڑھائیں اپنی سیٹس بڑھائیں یہ تو بڑی لوجیکل بات ہے یہی ان کا مین ڈیمانڈ ہے جس کی اوپر لرہی جگڑا چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ سیویر پریشر ٹیکٹکس ہیں کہ حکومت ان کی بات مانے اور اسی لیے سرزاری صاحب کراچی بیٹھے ہوئے سیٹس آپ یہاں میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کل رات سے جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں بہت سے لوگ اس بات کے اوپر آج سارا دن یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جی ہوگا کیا ہم کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے اگر کوئی لانا چاہے تو کون لائے گا کیونکہ اس کے لانے اور سکسیسفور ہونے میں بہت بڑا ایک اس کے اندر بھی ڈیفرنس ہے اب یہ جتنی کیا سرائیاں ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے وہ یہ یہ کان پلیس کرتی ہیں چیزیں فرزاری یہ منیب حکومت کیسے جا سکتی مجھے میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اگر میری یہ کوشش ہے کہ لوکل باڈی الیکشن ہو اور پھر مین الیکشن ہو تو کیا میرا کیا فائدہ کہ میں گورنمنٹ کو گرا دوں تاکہ لوکل باڈی الیکشن ہی نہ اور سیدھے ہم الیکشن میں پہنچ جائیں which means کہ گورنمنٹ is not the target which means کہ یہ target نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو گرایا جائے البتہ یہ target ضرور ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تھوڑا کینچا مینچا جائے تھوڑا رگڑا دیا جائے تاکہ وہ آپ کی بات مانے اور یہ دھمکیاں ہیں سیدھی صاحب دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منورٹی گورنمنٹ جو ہے جس کے پاس اب اکثریت نہیں رہی کیا وہ چل سکتی ہے جب وہ قانون سازی بھی آپ کے لیے وہ بھی بھیق مانگنا پڑے گی اس کے لیے در سے ادھر سے مدد مانگنی پڑے گی تو کیا ایک منورٹی گورنمنٹ چل سکتی ہے ہاں عرض یہ ہے کہ حکومت منورٹی میں ہو یا مجورٹی میں ہو جب تک یہ اپوزیشن اپوزیشن یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہم نے اس کو گرانا ہے تو اس کی کنڈیشنز بھی کریٹ نہیں ہوتی گرانے کی تو اب دیکھئے صورتحال ہے کیا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایمکیم گرانا نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ پہلے یہ لوکل باڈی الیکشن دیں پھر ہم ان کو گرا لیں گے پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا بات ہے وہ لوکل باڈی الیکشن اسی لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ جس دن ان کو لوکل باڈی الیکشن مل گئی اس کے بعد راستے کھل گئے انہوں نے لوکل پاور سیز کر کے اس کے بعد انہوں نے دھاوا دیل رہا ہے اس لیے پیپلز پارٹی بھی اس کو کھینچ رہی ہے تو یہ کشمکش چل رہی ہے یہ ایمکیم کی بات ہے اب آپ آئیے وہ دوسری بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو ایمکیم سے گورنمنٹ کو گرانے کا یا نئی فوری طور پر نئی الیکشن لڑنے کا ڈیمانڈ نہیں ہے نہ ہی ان کی کاروائی اس قسم کی ہوگی بالکل تو یہ پہلی بات تو بڑی لوجکلی یہ سمجھ آتی ہے نا اب آپ اسی طرح فضل اور رمان صاحب وہ اس وقت بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جیسے کہ ایمکیم کی گورنمنٹ سندھ میں ہے یہاں تو ہوتا نا اگر ان کا گورنمنٹ گرانے کا ارادہ ہوتا تو پھر تو سارا کوئی سلام علیکم کر لیتے نا وہاں سے بھی چھوڑتے ایدھر سے بھی چھوڑتے اور جناب کراچی میں پھر ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں تو کوشن رکھا ہوا نا کسی میں تو کوشن اسی لیے رکھتے نا تاکہ راستے کھلے رہے راستے بن نہیں کیے سوچ سمجھ کے راستے بن نہیں کیے صرف تھوڑی تینشن کریٹ اچھا اسی طریقے کے ساتھ جب مولانا کا بھی بالکل یہی صورت احاد ہے وہ ابلی بلوچستان کی منسٹریاں بار قرار رکھیں دیکھیں اگر الیکشن کی بات ہوتی تو پھر وہاں سے بھی نکلتے وہ گورنٹ کولیپس کر جاتی تو وہ نہیں ہو رہا نا اس لیے یہ ارادہ نہیں ہے گرانے کا اب آپ نے کہا کہ جی وہ ووٹ تو دیکھئے لیجسلیشن اب قانون سازی کی بات آئی نا پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اب کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تو وہ قانون سازی نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے ہر دفعہ جب وہ قانون بنانے جائیں گے تو کسی نہ کسی گروپ کو ساتھ لینا پڑے لینا پڑے یا کیوک سے لے لیں گے ووٹ لے لیں گے یا پھر انہی سے کسی سے لے لیں ایک آج سے ہی تو پہلی بات تو یہ ان کے لیے رکاوٹ یہ مشکلات راستے میں آئیں گے اب آپ دوسری بات کی طرف آئیے کہ اگر حکومت کو گرانا ہے تو کیسے گرائے جائے وہ دوسرے سوال ہے میرا خیال ہے وہ آگے دسکس کرتے ہیں سیڈی صاحب دو چیزیں یہاں پر کلیر ہوئی ہیں ناظرین ایک یہ کہ گورنمنٹ کو گرانا یہ کسی کا ٹارگٹ نہیں ہے اس وقت دوسری بات یہ کہ الیکشنز بھی کوئی اتنے جلدی نہیں کروانا چاہتا آگے کیا ہوگا گلانی صاحب کے لیے کیا یہ مشکل وقت ہے استنسیبلی تو ہے لیکن آج کچھ انہیں اہم فون بھی آئے اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم جانے کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیکھیں